اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار اور نئی ڈیلیشیس کسن کی سیلٹ ہے جو کہ چکن چیز ایپل سیلٹ کے نام سے مشہور ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے کہ سیلٹ اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈنس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں چکن چیز ایپل سیلٹ کے انگریڈنس کے طرح چکن چیز ایپل سیلٹ بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر ایپل کی ضرورت ہے یہ چار عدد ایپل ہیں اس میں سے دو جو ہیں وہ بہت سرخ ایپل ہیں جبکہ دو اس میں ایپل جو ہیں وہ تھوڑے سے گرین کلر کے ہیں اس میں ہم جو نٹس استعمال کریں گے اس کے اندر ٹیم ٹیپل سپون کشمش ہیں دو سی ٹیپل سپون اس کے اندر بادام ہے جس کو بائل کرنے کے بعد اس کا چھلکا ہوتا کے اس کو لمبائی میں کھاٹ گیا ہے اس کے اندر سے دو ٹیپل سپون ہمارے پاس یہاں پر گرین کلر کا مربع ہے اور ریٹ کلر میں ہی دو ٹیپل سپون مربع ہے اس کے اندر باری کے اس کو تھوڑا سا میں نے چوب کر گیا ہے سرنڈ لیپ ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کپ بھر کے چکن لیں گے چکن کی اس سرنڈ لیم میں اس کے سرپ کے شکل میں اس کو کٹ لیا ہے اس کے بعد اس کو کوئل کریا تھا اس کے لئے ہمارے پاس یہاں چیز کے سلائز ہیں جو کہ چار ادد ہیں اور ماہینویس ہے جو کہ ہم مینورسو ہیں وہ اس میں تین ٹیپل سپون استعمال کریں گے اسے اندر سے تین سے چار ٹیپل سپون اس کے اندر یہ کیسٹر شوگر ہے اگر آپ اس کو گرینڈ کر کے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ جلدی ڈیزول ہو جائے گے ایک چھٹکی اس کے اندر ہم نمک استعمال کریں گے اور ایک ٹی سپون لیول اس کے اندر سفید ملچا ہے اسی طرح سے یہاں پہ تازہ ہمارے پاس ہویا ہے وہ کچھ سیلیڈ لیوز ہیں سیلیڈ کی پتی اس میں استعمال کریں گے اب سب سے پہلے اپل کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ ریڈ کلیڈ کے جو اپل ہیں ان کو میں نے اچھے طرح سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد آپ اس طرح سے اس کے چھلکے کے ساتھ ہی آپ اس کے اس طرح سے جو ہے وہ سلائس میں کٹنگ کریں گے باریک باریک اس کے سلائس کٹ لیں گے اور سلائس اس کے کٹنے کے بعد اس کو ہم اس طرح سے جولین کٹنگ کر لیں گے یہ اس طرح سے لمبائی میں کٹیں گے جبکہ جو دوسرے ہمارے پاس جو گرین کلر کے ہی سیپ ہیں اس کا بھی چھلکہ نہیں ہوتا رہیں گے لیکن اس کے ہم کیوپس کے اندر کٹنگ کریں گے یا آپ اس طرح سے اس کو کٹیں گے اور اس کی کیوپس میں اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اب یہ تمام اپل میں اس طرح سے کٹ لوں گے اس بڑے باول کے اندر سلائٹ کی تمام چیزیں جتنے بھی انکریرنٹس ہیں وہ ہم ہی کٹیں کر لیتے ہیں جو اپل تھے وہ میں نے اس طرح سے کچھ جو ہے وہ اس میں کیوپس میں کٹنگ کر لیے اور جو ریٹ کلر کے تھے ان کو اس طرح سے باریک ان کی جولین کٹنگ کر لیے اب یہ سارے جو اپل ہیں وہ ہم اس کے اندر بڑے باول سے ڈال دیتے ہیں جو ہمارے پاس یہ نٹس ہیں یہ سارے نٹس اس میں ڈال دیں گے جو ہمارے پاس یہ نٹس ہیں یہ سارے نٹس اس میں ڈال دیں گے ڈیڈ کلر کا تھوڑا سا گرنش کے لیے اوپر رکھیں گے کشمش کے اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی کشمش اوپر سپرنکل کریں گے چینی نمک اور وائٹ پیپر یہ بھی ڈال دیں گے کریم مائنیز کریم مائنیز کریم اور مائنیز کونٹیٹی اپنی مرسی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے وہ آپ زیادہ ڈال دیں چیز 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 کیس میں چار ادد سلائس یہ اس میں ڈال دیں گے اب بہت اچھے طرح سے تمامیں انکریڈینٹس اس کے اندر مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے ہم ایک سرونگ پلیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالتے ہیں کوئی بھی خوبصورت سو بال یا آپ ایک اچھی سی خوبصورت سی سرونگ پلیٹ لے سکتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے جو سیڑڈ لیوز ہیں ان کو لگائیں گے تمام سیڑڈ لیوز اس کے اندر پلیٹ میں ہم نے لگاتی ہیں اب اس کے اوپر جو سیڑڈ ہم نے تیار کی ہے یہ سیڑڈ لگائیں گے تمام سیڑڈ اس میں پلیٹ میں ہم نے لگاتی ہیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا سیڑڈ لیوز جو باریک سا کٹ کے رکھا تھا تھوڑا سا اس کے اوپر یہ سپرنکل کر دیں گے کشمش اس کے اوپر تھوڑی سیڑڈ دیں گے اور اس کے اندر جو ہم نے ریڈ مربع تھا وہ لگائے دیں گے چکن چیز ایپل سیلڈ بلکل تیار ہے بہت ہی مزہدار بہت ہی ڈیلیشیس یہ سیلڈ ہوتی ہے جیسے آپ لنچ میں ڈنر میں استعمال کر سکتے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک اون کو ضرور پریس کریں اول کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے